پولو کے کھیل کو بڑاوہ دینے کے ادش سے راجستان پولو کلپ میدان کوفر سے تیار کیا کیا ہے پولو کھلاری پدم نام سنگھ نے بتایا کہ آگامی جیپور پولو سیزن کے شروعات اگلے مہینے سے ہونے والی ہے اس کے لیے جیپور کی نئی ٹیم کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ جیپور کی نئی پولو ٹیم نئے کھلاریوں کو پریریت کرنے کے ادش سے تیار کی گئی ہے پولو ٹیم ہوا کرتی تھی ہسٹری میں اس کو ہم ری لانچ کر رہے ہیں سوائے مان سنگھ جی کے ٹائم جیپور کی پولو ٹیم ہوا کرتی تھی جنہوں نے 30's 40's 50's میں ایک بھی ایسا ٹارنمنٹ نہیں ہوگا پوری دنیا میں جنہوں نے نہیں جیتا اس ٹیم کو ہم ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو ری لانچ کرنا چاہتے ہیں اور آشا یہ رہے گے کہ ہم جو انہوں نے اچھیومنٹس اچھیف کیے ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں اس کے علاوہ جو ہمارا راجستان پولو کلپ ہے وہ آپ کو پتا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں ہم اس کو اپگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرٹس پر لانا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہمارا جیپور ہے وہ اور انڈیا جو ہے وہ پولو کا ہوم پلیس ہے برث پلیس ہے پولو نکلا ہی انڈیا سے تو وہ ہم جو جڑا ہوئے اس کو ہم واپس جیویت کریں اور جیپور کا جو پولو کا لیول ہے اس کو ہم اور اچھا کریں تو اسی لائن پہ ہم نے پولو گراؤن کو ریلے کیا ہے نئی گھاس لگائی ہے نئے ایکوپمنٹ میں انویسٹ کیا ہے اور جو یہ گھاس لگی ہے یہ بہت انٹرنیشنل سینڈرٹ کی انوائیمنٹلی فرینڈلی گھاس ہے اس میں پانی کم مانگتی ہے جیپور کو اس بار دو مہینے کا سپٹیمبر اکٹوبر میں پولو سیزن گرانٹ کیا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ سپٹیمبر اکٹوبر میں ہم لوگ دو ہفتے کے بجائے دو مہینے پولو کھیلیں گے